موسیقی اور اب کچھ خبریں کھیل کے میدان سے پشاور زمین کے کپتان بابا رازم نے کہا ہے کہ دو سو چالیس رنز بنانے کے بعد بھی ہانے پار مایوسی ہوتی ہے میچ کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہماری بولنگ بھی اپ ٹو دی مارک نہیں تھی ہم چاہ رہے تھے کہ مختلف انداز میں بولنگ کرائیں لیکن رائے نے بڑی مہارت سے بیٹنگ کی بابا رازم نے کہا ہے کہ پنڈی میں ہمیشہ بیٹنگ وکٹ ہوتی ہے اچھی بولنگ سے بالرز کو مدد ملتی ہے کاؤنٹر ایٹیک ہونے سے بہت اور ٹیم پھر پریشن میں آ جاتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پروفیشنل کھلیڑی کی طور پر آپ کو ہر طرق حالات کیلئے تیار آنا چاہیے بلکل کچھ غلطیاں ہوئیں جس وجہ سے ہم بھارک ہے بابا رازم نے کہا ہے کہ سرفراز انفٹ ہونے کی وجہ سے نہیں کھلے پوائنٹس ٹیبر پر ہم چوتھی نمبر پر ہیں میند زیادہ کرنا پڑے گی بیٹھیں گے بات کریں گے آئندہ میچز کا لا عمل بنائیں سعودی عرب کے وزیر سیاد احمد از خطیب نے بودھ کے روز اعلان کیا کہ ارجنٹائن کے فربان سٹار لینو میریسی دواما اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ سعودی عرب کا دورہ کریں گے وزیر سیاد نے سماجی راعتی کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ میں ایک بار پھر سعودی سیاد کے سفیر اور سٹار فربالا لینو میریسی کو اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ اس مانسو دی عرب کے اپنے دوسرے دور پر سعودی سیادی مقامات سے لطف اندوز ہونے کے لیے خوش آمدید کہتا ہوں وہ اپنے اس سفر کے دوران ہمارے غیر معمولی تجربات اور ہمارے لوگوں کی میمان نوازی سے لطف اندوز ہوں گے سعودی وزیر سیاد نے میئی دوزار بائیس میں ایک ٹویٹ شیئر کی تھی جس میں انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ سب سے زیادہ گولڈن بال کا احوار جیتنے والے میسی سعودی سیاد کا سفیر بن گئے ہیں ایشئین مین سنوکر چیمپینشپ گیارہ مارچ سے انیس مارچ تک قطر کے دارالحکومت دعوی میں منقض ہوگی پاکستان بلیڈ اینڈ سنوکر ایسوسیشن کے مطابق چیمپینشپ کے لیے ایسوسیشن نے دو رکنی ٹیم کا اعلان کیا ہے محمد سلطان اور شاہ نحمد پاکستان کی نمائنگی کریں گے دونوں کل جمعہ صبح چار بچ کے پچپن منٹ پر کراچھ سے دبائی اعلان کیلئے دو آرہوانہ ہوں گے